اے میرے نانا کے دین اگر تو نہیں بچ سکتا تو آؤ تلوارو میرے ٹکڑے گھڑا سمجھ میں آ گیا دین وہی خدا کا دین ہے شریعت محمدی وہی شریعت الہی ہے رسول اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دے رہا رسول کا اپنا کوئی دین نہیں ہے جیسا آ رہا ہے وہی پہنچایا جا رہا ہے جیسا آ رہا ہے اسی لیے اللہ کے رسول نے غدیر خم میں حد بنا دی حد بنا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا میرے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا میدان ہے نا میدان غدیر خم کا اب کون آئے گا دین مکمل ہو گیا غدیر میں ایک ہے تکمیل دین ایک ہے تحفیظ دین تکمیل دین کب ہوئی غدیر میں اور تحفیظ دین ہے کربلا کے میدان میں بچایا گیا ہے غلب دین کب ہوگا غلب دین یا غلب دین کب ہے جب حسین کب وہ بیٹا آئے گا سمجھ میں آگئی بات اتنا سا بس یہ ایک ترتیب ہے پوری تکمیل دین سے کربلا تک کا فاصلہ کا ہے کا فاصلہ ہے جانتے ہیں بہت ساری تفسیریں ہیں کربلا کی بہت سارے پہلوں ہیں ایک پہلو پھر آج مجھ سے سن لیجئے ولایت کا پہلو ہے کیا مطلب ولایت کا پہلو ولایت کا پہلو یہ ہے کہ حسین دیکھ رہے ہیں کہ ہر ممبر سے بنی امیہ کے میرے بابا پہ سب و شدم ہو رہا ہے ایسے ہی ہے نا ہر ممبر سے ہو رہا ہے بچتے رہے یہ منافق بدر میں بچ گئے اغد میں بچ گئے خندق میں بچ گئے فتح مکہ کے وقت منافقت کی نقابوڑی بچ گئے کلمہ پڑھ لیا نا بچ گئے دیکھ رہے ہیں جنگوں میں بچ گئے بابا سے جو لڑائیاں لڑی گئیں ان میں بھی بچ گئے وہ اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں کہ بس اب ہمارے ہاتھ میں سارا نظام آنے والا ہے رسول اپنا نظام چلا رہے تھے علی اپنا انتظام کر رہے تھے حسن اپنا انتظام کر رہے تھے بس حسین سب دیکھتے رہے اب پھر اس کے بعد ادھر سے تیاری شروع ہوئی ادھر حسین نے تیاری شروع کی سارے ماری کے دیکھے ہیں حسین نے اب حسین یہ چاہتے ہیں کیسے شکست دوں گا ان بلیمیہ کو کہ قیامت تک لانت کا کو ان کے گلے میں پہنا دوں گا میرے بابا پہ سبشتم کرتے ہو میرے بابا پہ بدلہ لیا کیسے فیصلہ کیا تھا حسن نے اطراف جرم کروایا تھا حسن نے شرائط سلا اور سزا دی حسین نے کربلا میں کہ میرے بابا پہ سبشتم کرتے ہو ممبروں سے نموے سال میں ختم ہو جائے گا اب قیامت تک کے لیے ممبر میرا ہوگا فضائل میرے بابا کے ہوگے یہ ممبر حسین ہے ممبر حسین سمجھ میں آیا یہ پہلو کہ حسین نے اطراف بابا ادمنان رکھ تیرا حسین ایسا ممبر دے گا قیامت تک کے لیے کہ تین سو پیسٹ دن میں کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب روح سمیم پہ کہیں نہ کہیں مجلس نہ ہو رہی ہو اور علی کے فضائل بیان نہ ہو رہے سمجھ میں آ گیا یہ ہے حسین کا انتقام یہ ہے حسین کا لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑا جنگ کا الگ انتظام ایسی جنگ نہیں جو ہو چکی ایسی جنگ جس کے لیے بڑا لشکر نہیں چاہیے صرف بہتر مدینے سے مکہ پہنچے مکہ سے کوفے کا سفر اختیار کیا اور اعلان کرتے جا رہے جا میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں آخر وہ وعدہ گاہ آ گئی دو محرم کو وہ وعدہ گاہ پہنچ گئی منزل کی ہے حسین نے یعنی قیام کیا ہے اور جب قیام کے بعد چلنے لگے حسین جانتے ہیں یہ کون سی زمین لیکن واقعے کو رقب ہونا ہے نا تاریخ سواریاں بدلی گئیں کیونکہ کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی ایک دو تین چار پانچ چھ سات سواری حسین نے پوچھا آس پاس کوئی قبیلہ ہے بتائے گا بنی حسد کا بلاکہ لائے بنی حسد کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول آئے جمع ہو گئے آگے پوچھا اس زمین کا نام نام بدل بدل کر بیچارے بتا رہے ہیں اور ہر جملے پر کہتے ہیں فرزند رسول آپ جتنا جلدی ہو یہاں سے چلے جائیے یہاں سے چلے جائیے ماریا شت الفرات نینوہ نہ معلوم کتنے نام کہتے ہیں آٹھ دس نام بتا دیو اتنی نام ملتے ہیں اور حسین بار بار کہتے ہیں اور کوئی نام ایک نے دوے لفظوں سے کہا مولا اسے قربو بلا بھی کہتے ہیں اس قطع زمین کا نام اسی لئے قربو بلا رکھا گیا کہ یہاں سے کوئی نبی یا نبی زادہ خوش نہیں گیا یعنی بغیر تکریف بغیر مسائف دے کے یہاں سے نہیں گیا مولا ہم آپ سے دست وستہ اتجا کرتے ہیں جتنی جلد ہو یہاں سے چلے جائیے پس حسین یہی سننا چاہتے تھے جیسی بتایا گیا کربو بلا حسین سواری سے نیچے اترے کہتے وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ ابباس بٹھا دو سوالیاں ناقے بٹھا دو سامان اتار لیا جائے خیمے نصب کر دیے جائیں یہی وہ جگہ ہے جس کا حسین سے وعدہ ہے یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے یہی ہم قتل کی جائیں گے یہی ہمارے مزار بنیں گے قیامت کے دن یہی سے ہم اٹھائی جائیں گے حسین نے حکم دے دیا فضہ پہنچی ثانی زہرہ یاد فرما رہی محمل میں ہیں ابھی ناقے پر محمل محمل میں ثانی زہرہ بھی بیٹھنی ہے پہنچے محمل کے پاس حسین گھبرائی ہوئی آواز ہے ثانی زہرہ کے بھئیہ جتنی جلدی ہو سکے یہ زمین چھوڑ دو جب سے یہاں آئے ہیں میرے دل کو قرار نہیں ہے اس مٹی سے مجھے آپ کے پاٹ لہو کی بھو آتی ہے حسین نے سر جھکا کے کہا نہیں بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں یہی وہ زمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا وہی باتایا سارا واقعہ وہی واقعہ ہے ثانی زہرہ سے فرما دے بہن جو تم بھی سنتی آئی ہو میں بھی سنتا آیا ہوں یہ وہی سرزمین ہے وہی سرزمین ہے واپس آئے بلایا پوچھا بنی اصل سے زمین کس کی ہے کہا ہماری زمین ہماری ملکت ہے سعودہ کرو میں خریدنا چاہتا وہ کہتے ہیں فرزند رسول ہم آپ کو حبہ کرتے ہیں یوں ہی دیتے ہیں کہ نہیں سعودہ کرو روز کی قیمت یعنی جو اس زمانے کی قیمت تھی اس دن کی قیمت تھی اس زمین کی ساٹھ ہزار درم میں سعودہ ہوا مقاتبہ ہوا قبالہ لکھا گیا اور اس کے بعد زمین کا قبضہ آ گیا حسین کے ہاتھ میری زمین ہے یاد رکھنا میری زمین ہے قیامت تک یاد رکھنا کربلا میری زمین ہے میں اپنے گھر میں تھا میں نے کسی پر چاہریت نہیں کی حملہ مجھ پر کیا گیا ہے حملہ میرے گھر پر ہوا ہے یہ زمین میری ہے میرا گھر ہے اس کے بعد فرماتے ہیں تین شرطوں کے ساتھ تمہیں واپس کرتا ہوں تین شرطوں کے ساتھ تمہیں حبا کرتا ہوں یہ زمین یہ شرطیں بھی لکھی گئیں لکھو پہلی شرط تھوڑے دن میں ہم قتل کر دیے جائیں گے ہمارے قاتل اپنے لاشوں کو دفنائیں گے ہماری لاشیں یوں ہی بے گورو کفن چھوڑ کرتے لے جائیں گے ہماری لاشوں کو دفنہ دینا دوسری شرط دیکھو اس زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا کھیتی باری نہ کرنا جانتے ہیں کیوں کیوں کہا حسین نے حسین جانتے ہیں کہ قیامت تک میرے کروڑوں چاہنے والے آئیں گے ہر موسم میں آئیں گے ہے نا ہر موسم میں آئیں گے اگر یہاں زراعت ہوئی کھیتی باری ہوئی یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد پہ آئیں گے کھیتیاں رون دی جائیں گی لوگ الزام لگائیں گے حسین کے ظاہر آتے ہیں سبزے کو رون کے چلے جاتے ہیں آپ سمجھوڑے آئے آراز کیوں کہا حسین نے کھیتی باری نہیں ہوگی یہاں تاکہ کوئی میرے چاہنے والوں پر میرے ظاہرین پر کوئی الزام نہ لگا سکے یہاں کھیتی باری نہیں کروڑے تیسری شرط دیکھو بہت عصیٰ بات خوف کی فضاء ختم ہوگی ہمارے چاہنے والے تین دن انہیں مہمان رکھنا لوگ سوال کرتے ہیں آپ کو کیسے یاد ہے کیسے پتا یہاں تیر چلا یہاں ہاتھ کلا وہ خدا کے بندوں حسین کی وسیعت تھی لہذا بنی عصد نے ایک ایک نشانی محفوظ رکھی کہاں بعض کا ایک بازو قلب ہوا کہاں دوسرا قلم ہوا کہاں مسکیزے میں تیر لگا کہاں بعض بھوڑے سے نیچے آئے کہاں علی اکبر کے برچھی لگی کہاں علی ازبر کے گلے میں تیر لگا کہاں علی محمد گرے کہاں قاسم کی لاش پامال ہوئی کہاں حسین نشیب میں گرے ہیں کہاں سے پہنے بھائی کا گلہ گکتے ہوئے دیکھا نشان بتا مہمان رکھنا اور ازاداروں جانتے ہونا کہ آج تک گربلا کے لوگ گربلا کے اطراف کے لوگ تمہاری راہوں میں پلکے بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں یا نہیں اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے لے کر آ جاتے ہیں ہاتھ جو ہوتے ہیں تمہارے تمہارے پیر دباتے ہیں تمہارے پیروں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں کیوں؟ یہ خاک ملنے دے چہرے پہ اپنے قدموں کی قیامت کے دن حسین کو دکھاؤں گا بولا یہ تیرے ظاہر کے پیروں کی خاک ہے جو مہرے اپنے تھے میں کوئی کتابی باتیں تو نہیں کر رہا نا جو چہلوں پہ جاتے ہو سب دیکھا ہے نا کیسے خدمت کرتے ہیں مہمان رکھنا پھر پہلی شرط میں واپس پلٹے حسین ہمارے لاشیں ضرور دفنانا سب نے قرار کیا کہا نہیں اپنی خواتین کو بلاؤ خواتین آئیں کہا دیکھو اگر یہ مرد در جائیں تم لاشیں ضرور دفنانا عورتوں نے اہد و پیمان کیا پھر بھی کہ بنان نہیں ہوا حسین کو کہا اپنے بچوں کو بناو یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے اس پر شیعظہ کی بلشن کہیے نننے نننے پھول انہیں کم اہمیت نہ دیا کرو سمجھو حسین نے انہیں کیا مقام دیا ہے بچوں کو بنا دیا حسین زمین پہ بیٹھ گئے بچوں کے بناور آگئے بچوں کے جھرگٹ میں ہیں کوئی بچائی زانو پہ کوئی بچائی زانو پہ کسی کو پیار کر رہے کسی کے سر پہ ہاتھ پھر رہے جب بچے معنوس ہو گئے تو اب حسین فرماتے ہیں اے بچوں دیکھو اگر یہ بڑے در جائیں ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم تو بچے ہونا چھوٹے چھوٹے کیلتے کیلتے آنا ہمارے بے گور و کفر لاشوں پہ اپنے نندے نندے ہاتھوں سے ایک ایک مستخواہ کھڑاں دینا ہمارے لاشیں چھپا دینا بس میں نے ختم کر دیا آج بھی جب حسر آشور صورت غروب ہونے کے نزدیک ہوتا ہے بے شک کروڑوں لوگوں کے حجوم میں شاید آپ وہ منظر اچھی طرح نہ دیکھ سکے لیکن آج بھی بنی اصد کے لوگ اسی شان سے آتے ہیں آگے آگے مرد پیچھے پیچھے اور نے سب سے پیچھے بچے کفنیاں پہنے ہوئے آگوں میں قدال اور بیچھے آوازیں لگاتے ہوئے قبر حسین کی طرف دھوکتے ہوئے آتے ہیں چلاتے ہوئے اے نابنہ الحسین اے حسین کہاں ہے کہاں ہے دیکھ ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں تیرے لاشے کو جب نہ دے گئے اللہ علاہ اللہ علاہ